بسم اللہ الرحمن الرحیم شرس پاک ذات کے نام سے جو نہایت میر بار رحم فرمانے والا ہے تو جی کیسے میں دی یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھا خوش رکھے عباد رکھے آمین سم آمین یہ وہ کپڑے ہیں جو میں نے کل دھوئے تھے اب میں ان سب کو کٹھا کر کے نیچے لائیں ہوں کہ انہیں تیہ لگا کے پریس لگ کر کے میں علماری میں رکھوں تو ابھی میں علماری بھی خالی کر کے آئی ہوں یہ حال ہے علماری کا میں نے سوچا اب جو گرمی سردیوں کے کپڑے ہیں وہ میں الگ کر دوں اور جو گرمیوں کے کپڑے ہیں وہ اب رکھ دوں تو بس اسی تیاری میں ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تو کٹھنے کام سٹارٹ دللا دیکھ رہا ہے موں کھول کے مجھے پوپو کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہوں دللا آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے فاتمہ کیا جیت لیے یہ میرا بیٹا آج بنا ہوں آپ فوجی کیسے کرتے فوجی سلیوٹ کر کے دکھاؤ چلیوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جی چل کے دکھاؤ یہ دیکھیں فوجیوں کی طرح چل رہا چلو ٹھیک ہے چلیں جی میلتی ہوں آپ سے یہ چیزیں اٹھا کے اتنے زیادہ کپڑے تھے پہلے تو سوچا کہ ویسے ہی ان کی تیہ لگا کے رکھ دیتی ہوں پھر میں نے سوچا نہیں پریس ہی کر لیتی ہوں کیونکہ اگر پریس ہوئے ہونا کپڑے تو دس پندرہ دن آرام سے گزر جاتے ہیں کہیں جانا اور پہتو کپڑے نکالتے ہیں اور پہن لیتے ہیں کل پھر جانا ہے محمد کا سکول میں نے فائنل کر لیا ہے تو انشاءاللہ کل ایڈمیشن کروانے جانا ہے وہیں سے اس کی یونی فارم سی بس ہیوری تنگ ملے گا تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو چلو وہ بھی میں نے سوچا کل کے لیے کپڑے بھی آج ہی پریس کر کے رکھ لوں یہاں پہ میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی پہلے میں نے علماری صاف کر لی ہے کل رات سے لگی ہوئی ہے اور اب کمپلیٹ ہوئی ہے اس ریک میں میں نے اپنے کپڑے رکھے ہیں اس ریک میں فاطمہ کے ہیں اس ریک میں محمد کے ہیں اور بھائی کی بیگم گئی ہو یہ مائک کے تو اس لیے بھائی ادھر میرے پاس ہیں تو یہ دو سوٹ بھائی کے یہ فاطمہ کے پریس کر کے لکھ آئے ہیں اور یہ محمد کے پریس کیوں میں میں نے اپنے بھی پریس کی ہیں تو جی یہ میرے ہیں پریس کیا ایک کپڑے ساتھ میں میں نے چادر بھی پریس کر لیا جانے کے لیے کہیں بھی تو جی میں نے اپنے ڈریس پریس کر کے لکھ لیا دکھاتی ہوں آپ کو ڈریس اس طرح سے کیونکہ ہم بیک کیمس دور والے کیمرے سے میرے موبائل کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہاتا تو اس وجہ سے یہ سارے ڈریسیز ہیں میرے یہ یلو والا یہ پرپل ہے ستاری لگی ہے لیکن اس میں اتنا شونی ہو رہا یہ ایسے لکھاتی ہیں نہیں نظر آ رہا تو یہ وائٹ ہے یہ کسی نے مجھے گفت دیا تھا تو یہ اید کے لیے میں نے سلوایا ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں نے اتنا شونی درس میں نے تو جی فائنلی اپنے ڈریسز میں نے پریس کر کے رکھ لیے موسم کچھ ایسا ہے یہاں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں بادل بھی آئیوں میں کبھی دھوپ ہو جاتی کبھی چھاؤں ہو جاتی ہے ماشاءاللہ پھول بہت پیارے لگتے ہیں یہاں میں نے بھنڈیوں کے بیج لگائے تھے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھنڈیوں کے وہاں پہ میں نے لگائے تھے کچھ توریوں کے اور ہر ایدھنیات ہے نا اس کے بیج لگائے تھے شاید دو ہفتے لگائے ہو یہ تو ہوا نہیں یہاں پہ شاید مجھے لگانے نہیں آئے تو یہاں پہ میں نے بھنڈیوں کے لگا گیا تھا تو وہ اگ گئے ہیں اور آپ کا دکھاتی ہیں چھوٹے چھوٹے لیٹل ٹماتر یہ دکھیں ٹماتر اگرے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی ماشاءاللہ میرے گھر میں تو یہ یہاں پہ پھول لگ رہے ہیں یہاں پہ بھی ٹماتر لگیں گے اور یہ بھی ٹماتر چھوٹے چھوٹے تو یہ سلاد پتہ میں یہاں سے توڑتی ہوں کھا لیتی ہوں پھر سے ہوا جاتا ہے ماشاءاللہ سلاد پتہ اور یہ میں نے مولیاں کتنی لگائی تھے یہ لال مولی لیکن یہاں پہ ہی ہوگی بات ہوگی نہیں مجھے بیچ بغیرہ لگانے نہیں نہ ہتے ابھی تو اس وجہ سے یہ میری کوشی ہوتی ہے ایک اپتے کے لیے میں گرائنڈ کر کے لگ رکھ لوں لیتی ہنڈی بنانا نا مشکل لگتا ہے صرف اس وجہ سے جب یہ لیتی ہنڈ رکھ بنانے والا ہوتا ہے اگر یہ گرائنڈ ہو نا ریڈی ہو تو پھر اسی ہوتا ہے اس میں کیوبز بنا کے رکھ سکتی ہوں گرائنڈ کر کے لیتی نا درک اور ہری میٹر ان کا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے کھانا بنانا بس چیزیں اچھی طرح سے واش کر لیا پانی موسیقی 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 میں اسے نکال لوں گی اور ٹکریاں کر لوں گے تو جی آج میں جو آپ سے رسپی شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کراچی فیمس چکن بریانی یہ مجھے پہلے بھی بڑے کومنٹس آئے کہ پلیز آپ بھی ہم سے نا رسپی شیئر کریں اپنی تو آج میں رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو بنتی ہے نا بریانی یہ بنتی ہے پیاز کے بغیر تو یہ بنتی ہے پیاز کے بغیر اس میں میں اس طرح سے رکھتے ہوں بچے بچے بھی پینڈری سٹریف کرتے ہیں یہ میں نے آئل گرم کر لی ہے تو اس میں میں ہاف ہاف کٹ کے اس طرح سے رکھ دیں گی ٹیماتر یہ پیاز کے بغیر اس لیے پیاز سے اس میں بلکل بھی یوز نہیں ہوگا تو یہ میں بنا رہی ہوں تقریباً ہاف کےچی چاولوں کی زیرینی بنا رہی ہوں تو اس میں میں تقریباً پانچ کیونکہ ٹیماتروں سے مسالہ بینے گا ہمارا ہم نے پیاز آئی نہیں کہ اس سے ٹیماتر زیادہ ہی اٹھ کریں ہاف کےچی کے لیے پانچ ٹیماتر نارمل سائز کے پورے ہیں تو بس اب اس پر ٹکن دے دوں گی یہ گل جائیں پانچ منٹ بعد ملتی ہوں آپ سے تو جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اوپس اس طرح کے نا اس کے چھل کے اتھر جاتے ہیں زیادہ ملت بھی نہیں کرنی پڑتی ہاں جی بیٹا کیا ہوا یہ اس طرح سے چھل کر رہے ہیں ایک منٹ بیٹا اب یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے دیس لیں یہ بکل گل چکے ہیں تو میں اس کو کریوں نہ تھا تو کیمرہ بھی ہل جائے یا ایسا ایسا کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طرح سے سارے میش کر لینا ہے تو اب ہم اس میں اس طرح سے میں اچھی طرح سے میش کر لیا ٹیماتروں کو یہ بھون چکے ہیں اچھی طرح اب اس میں ہم تھوڑی سی کالی میرچ دارچینی جاویتری اور یہ زیرہ اور یہ کڑی پتہ یہ اس میں ہم میش کر جائیں گے اور پھر اس کی دو سے تین منٹ بھوننا ہی کروں گے اس طرح سے بہت اچھی سکس بھون آ جائے گی اس میں ایک منٹ بھوننے کے بعد یہ میں نے بنایا تھا پیس لیسن ادرک اور ہائی میش کا ایس میں اٹ کر بھون گی اور اب ہم اس اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ لیسن ادرکا پیسر اچھی طرح سے بھون جائے اس کے اندر اچھا جی میں کارٹ کارٹ کے ویڈیو گنا رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے ریسپی آپ کو کو شیئر کر دوں اور ویڈیو بھی چھوڑی لمبی ہو تو اس میں اپنے چکن ایڈ کر دوں گی اس لیسن ادرک بھی جن چکا ہے چکن ڈالنے کے ساتھ ہی نا اس میں یہ جو سکھے الو بخارے اور تین ڈرائے بلم بھی بولتے ہیں جو یہ میں ایڈ کر دوں گا میں تھوڑے زیادہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بریان نہیں ہوئی یہ بہت ڈیسٹی لگتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں اور اب اس کی بھونائی کریں گے اچھی طرح سے چکن کی تقریب ان دس پینٹ اچھی طرح سے بھونیں گے اس سے تو جی چاولوں کے لیے پہ میں نے پانی پوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی داد چین نہیں اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دی ہے پانی میں تھوڑا سو دیرہ ایڈ کر دی ہے اور اور میں کیوں کہ آدھا کھلو چاول بنا رہی ہوں تو میں اس میں نمک ڈالوں گی دو چمچ یہاں اس کی سوٹے ہال بھی دیکھنے پہیں ہاں 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 ہزرہ صرف ہزرہ 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 ٹھوڑا آدھا کلو چکن لیا ہے میں نے آدھا کلو چاول لیا ہے اور ساتھ میں ساتھ میں میں نے یہ نیشنل والوں کی چکن بریانی کا پاودر لیا ہے یہ ایک پائٹ کے اس میں اٹھ کر دوں کہ آدھا کلو چاول لیا ہے تو بس یہ مسالوں میں یہ دوسی سے اٹھ کر لیا ہے بریانی مسالہ اور یمک بریانی مسالہ اچھی طرح سے جو اس کی اندر بیٹھ جائے سوار دے گھلو تو اسی یہ دو منٹ کھننے کے بعد مطیر اس میں دہیں اٹھ کر دوں کیونکہ یہ دہیں میں ہی پتی ہے بریانی ہی ہم نے پیاسا اٹھ کیا ہے نہیں تک دہیں سے اس کا مسالہ بنے گا ایک تک میں نے اس میں دہیں اٹھ کر دوں اب دہیں میں اس کی بھنائی کریں اچھا جی چاول تو ابر چکیں گے نا اس طرح سے اپا لیں کہ 50% پکے ہوں 50% کچھ ہوں یہ دیکھیں ابھی کچھ ہیں 50% چاول تو اس کو چھان لیں گے باقی دم کو پکائیں گے تو جی چاول تو ہم نے چھان لیں تو یہ میں نے مینگو کلر جو ہوتا ہے نا یہ فوڈ کلر جو اپتا ہے جسے ہم زردہ ونگ بھی کہتے ہیں یہ ہم پہلے دوسری بریانی بناتے ہیں نا تو اس میں تیب ہے تیب ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم پہلے ہی ایڈ کر دیں گے یہ زردہ کلر بس اتنا سا بلکل لاسٹ سے آپ نے زردہ کلر اٹھا ہی نا آپ اس طرح سے چاول کھنا ہے ساتھ میں کہ جب یہ مسالہ تیار ہو نا تو ساتھ ہی چاول بھی تیار ہو جائیں سوری بچوں کا اتنا شور آ رہا ہے نا خیقے بھی بچے آئے ہوئے اور بہت شور کر رہے ہیں تو بس یہ ہمارا مسالہ تیار ہے اب میں ایسے کروں گی یہ چاولو ہا لکھوں گی دمتے کر لیتے پہلے آج اب یہ چاولو ہا لکھوں گی تو اسی میں میں یہ سارا سالن ایک کر دوں گی اس طرح سے سالن میں ابھی ہلکا ہلکا سردہیں کا پالن ہے کیونکہ ہمارے چاول آدے گلنے والے ہیں تو وہ اسی میں گلنے والے ہیں اس کے اندر میں اوپر سے اس طرح سے چاول ایڈ کر دوں گی توু جی اس کا نوڈک کریں یہ ساراں دار ہے اسی تیڑا میں تیڑا ہے میرے دیکھتے کہ پر چھوٹ میں لگتے ہیں پیپر لگتے ہیں تو اچھی طرح کو پل رہتا ہے تو جان بھی ہو رہیا ہے تو یہ میں دم دیں جاتے ہوں اب اسے پچیس منٹ کے لیے ہمیں دم پہ رکھنا دم پہ تو جی پچیس منٹ ہو گئے تو بریانی کھوز دیں چاول کس طرح الگ الگ بنیا ماشاءاللہ یہ ہے یہ بریانی تو یہ ہے جی فائنل لپ میری بریانی کی تو آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانے کیسی بنی آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کرنی ہے میرے کہنے پہ میں تو جب سے بنائی ہے نا اسمان اور کوئی بریانی تو بھولی گئے ہیں تو جی میں انجوئے کرنے لگی بریانی آپ بھی اپنا بہت سا خیار رکھے گا بس یہاں تک تھا میرا ویلوگ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی